اچھا جتنی رونک شارعہ ابراہیم خلیل پر ہے نا پورے مکہ کے اندر باقی کسی اور روڈ پر جو اس طرح کی رونک نہیں ہے جتنی رونک شارعہ ابراہیم خلیل پر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ شارعہ ابراہیم خلیل پر رش ہوتا ہے یہ دیکھیں بھئی یہ خجوریں بیچ رہے ہیں اچھا یہ رتب بریچنگ خجور ہے اور لیلو بھئی لیلو پندرہ ریال دس ریال یہ دیکھیں دا سر یہ بھرماوی ہیں بیچنے والے یہ دیکھ رہے ہیں یہ رونکیں لگ رہے ہیں کہ جیسے بزاریں لگی ہوئی ہیں یہ پورا شارعہ ابراہیم خلیل بزار کا منظر پیش کر رہا ہے اکامت بھی ہو گئی اور نماز ہو رہی ہے کافی دیر سے پہنچا ہوں یہاں پر شاید یاسر دوں سر نماز پڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں جناب مناظر مغرب کی نماز کے بعد کا یہ منظر ہے عشاء کی اذان ہونے والی ہے کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہے جی اب چلیں گے اندر اور عشاء کی نماز و حرم کے اندر پڑھیں گے اور قابی کا اندیدار بھی کریں گے دعا بھی کریں گے پھر عشاء کی نماز کے بعد چلیں گے شہرہ ابراہیم خلیل کی طرف ٹھیک ہے جی آج کا بھی لوگ بہت زبرست ہونے والا ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا یہ دیکھیں جناب مناظر ماشاءاللہ عشاء کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور فرسٹ فلور پر لوگ تواف بھی کر رہے ہیں یہاں پر اور سامنے اس طرف کعبت اللہ ہے انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد جو ہے کعبہ کا اندار کریں گے بیزن اللہ تعالی ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے دیکھیں پورا یہ جو سہن بھرا ہوئے لوگوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 حی علی الفلاح ماتوا ضد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر نماز کے بعد یہ منظر ہے ماشاءاللہ پورا مطاف جو کھچا کھچ لوگوں سے برا ہوا ہے اور حجرِ اسبت کا یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی رش ہے اور کتنی گہمہ گہمی ہے یہاں پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا رب العالمین یا الہ العالمین یا اللہ جی ترے بندے اور بندیاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی تمام دعائیں اور تمنایں قبول فرمائے نیک عامال قبول فرمائے نیک دعائیں قبول فرمائے آمین یا رب چلتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کہ کیا مناظر ہیں شارعہ ابراہم خلیل کے ماشاءاللہ جیسے یہ نماز ختم ہوئی ہے اور یہاں پر طواف شروع ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یقین کریں حرم شریف کے اندر جو رونکے ہیں اور جو مناظر ہیں اس طرح کی رونکے اور مناظر جو ہیں رمضان کے مہینے میں دکھائی دیتے تھے لیکن اب رمضان کے مہینے میں بھی تقریباً سوہ تین مہینے باقی ہیں اور اس کے باوجود جہاں پر رش دیکھیں یہاں سے جو ہے تو آپ کی ضدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جلتے ہیں باہر آجائیں یہ دیکھیں جناب مناظر دیکھیں یا اللہ یا اللہ چاروں طرف رش ہی رش ہے دیکھیں سبحان اللہ شاک نماز پڑھ کے لوگ جو حرم سے باہر نکل رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یہ رش آپ ملاحظہ کریں چاروں طرف آپ کو انسان ہی انسان نظر آئیں گے انسانوں کا ایک سمندر نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ مناظر دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد کے یہ منظر ہے رش ہی رش ہے چاروں طرف سبحان اللہ سبحان اللہ یقین کریں اس طرح کے مناظر جو ہے کرونا سے پہلے بھی اس طرح کے مناظر نہیں ہوا کرتے تھے جتنی رش جو ہے آج کل حرم کے اندر ہے یا اللہ یا اللہ چلتے ہیں ابھی شاہرہ ابراہیم خلیل کی طرف اور شاہرہ ابراہیم خلیل کی طرف کیا جو ہے مناظر ہے وہ دیکھتے ہیں آجائے یہ دیکھیں جناب شاہرہ ابراہیم خلیل کے مناظر ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شاہرہ ابراہیم خلیل کے پاس چلیں جے آج آپ کو جو ہے وزٹ کروائیں گے شاہرہ ابراہیم خلیل تقریباً کوئی میں تین ہفتوں کے بعد آیا ہوں شاہرہ ابراہیم خلیل کے پاس خاص کر کے ویڈیو بنانے کے لیے ویسے تو آنا جانا رہتا ہے لیکن آج میں نے سوچا کہ شاہرہ عبراہم خلیل کا جو ہے اپڈیٹ کا ویلو بنا لیں کہ آج کل کیا صورتحال چل رہی ہے شاہرہ عبراہم خلیل کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں جناب مناظر ماشاءاللہ یہاں پر مجھے نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے پاکستانی نظر آ رہے ہیں چاروں طرف شاہرہ عبراہم خلیل کے پاس ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے ہم گزر رہے ہیں چاروں طرف پاکستانی پاکستانی ہے اچھا اگر آپ کو سم وغیرہ لینی ہے تو اسٹا کے اسٹا لگے ہوئے سمیں بیچ رہے ہیں اور جو اچھا جس کا نیٹ ورک ہے وہ ہے موبائلی اور اسٹی سی موبائلی اور اسٹی سی اچھا نیٹ ورک ہے اور ذہن بھی صحیح ہے چلیں جی چلیں جی آپ کو جو آج پورا شاہرہ عبراہم خلیل وزر کروائیں گے کہ آج کیا صورتحال چل رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں دیکھ یہ دیکھیں جی یہ اسٹی سی اسٹی سی کا نیٹ ورک بھی اچھا ہے اور پیکیج کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ریٹس ہیں پیکیج کے وہ آپ خود چیک کر لی جائے گا اور یہ دکانیں دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے آپ کو ہر چیز مل جائے گی اور خاص کر کے جو اشارہ عبراہم خلیل پر جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو راستے پر جو لوگ چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو آپ کو اچھی چیزیں اور مناسب چیزیں مناسب ریٹس کے اندر میں جائیں گی جس طرح سے یہاں پر ایک بھائی بیچ رہا ہے وہاں پر کوئی بھائی جو ہے یہاں پر یہ فروڈ بیچ رہے ہیں یہاں پر جگہ جگہ پر مختلف چیزیں بیچتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرف مجھے اس روڈ کا پتہ ہے کہ فرونا کے ایام میں تقریبا مکمل دکانیں بنتیں یہاں پر کوئی ایک دکان بھی نہیں کھلی ہوتی تھی اب مجھے یہاں پر کوئی ایک دکان بند نظر نہیں آرہی ہے بلکہ ساری دکان کھلی ہوئی نظر آرہی ہیں تو جناب علی یہ مناظر شہرہ ابراہیم خلیل کے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جناب اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی آج آپ کو ایک ہی شاوٹ کے اندر جو ہے مکمل شہرہ ابراہیم خلیل دیکھانا ہے یہ دیکھیں جناب یہ فروٹ کی دکان اور یہ بھائی کیا بیچ رہے ہیں یہاں پر اس کا فاگرہ بیچ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی تو اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں شہرہ ابراہیم خلیل پر چاروں طرف آپ کو رشی رش نظر آئے گی چاروں طرف کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہوگا راستے میں یہ اوبائی واغرہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں لے لو بھائی لے لو پندرہ ریال دس ریال یہ دیکھیں دس ریال یہ برماوی ہیں بیچنے والے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرح کے رونکیں اس طرح لگ رہا ہے جیسے بازاریں لگی ہوئی ہیں یہ پورا شہرہ ابراہیم خلیل بازار کا منظر پیش کر رہا ہے چاروں طرف بیچنے والے ہیں چاروں طرف یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہاں پر پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھائی بیچ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ فروٹ بیچ رہے ہیں اچھا کیا کیا رہے ہیں لے لو لے لو لے لو بڑا زبرست انداز ہے ان کا آواز لگانے کا لے لو لے لو فری میں تھوڑا یہ لے لو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر یہ پاکستانی ہوتل بھی ہے اور اس طرف یہ اربی تو بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے رون کے یقین کریں آخر تک سامنے آپ کو نظر آرہی ہے پھل دیکھیں سامنے پھل ہے اس پھل تک جو ارش ہوتی ہے اور اس طرف دیکھیں اس طرف بھی جو دکانے بغیرہ ہیں اچھا جب وہ آپ سٹرنٹ کریں گے تو کبوتر چوک سے جو بزر کے جائیں گے انشاءاللہ کبوتر چوک کا اریا بھی جو آپ کو دکھاؤں گا کہ اس وقت وہاں پر کیا رون کے ہیں اس اریا میں بھی کافی ہوتل ہیں پاکستانی ریسٹورنٹ بھی بھی ہیں اور کافی اور جو ہے نا گہمہ گہمی والا یہ اریا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بس اتنا کافی ہے یہیں سے جو ہے واپس چلتے ہیں پھر شاہرہ ابراہیم خلق کی طرف اور کبوتر چوک کی طرف اچھا جی اس برسٹ کی دکان سے کس کس نے برسٹ کھایا ہے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں تو جنابی آلی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کبوتر چوک کا اریا ہے اور یہاں سے کبوتر چوک شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی مال一點 اور یہاں پر دیکھ دیکھ آپ اچھ لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں یہاں پر بھی مارکن والا سما پندہ ہوا ہے یہ دیکھệnنا ماشاءاللہ یہاں پر ہراں بعضات رشتہ تكارو ہوا کافی چل رہی ہے پتہ نہیں آواز ایک اسے نہیں کری اور یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں انکٹس کے لگے ہوئی ہیں یہ ہیراد کا منظر کبتر چوک کا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ خوبصورت منظر ہے کلاب ٹاور کا چلیں جلے ہم چلتے ہیں آگے ویڈیو کے انڈ ہم یہی پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا